رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک مضمون دھو بھی علی گوڑ میں نوکر کو آقا ہی نہیں آقا نامدار بھی کہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں جو آج کل خود آقا کہلاتے ہیں یعنی طلبہ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوکر کا کیا درجہ ہے اور پھر ایسے آقا کا کیا کہنا جو سفید پوش واقع ہو میں نے یہ آن سفید پوش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی دھوبی کو میلے کپڑے پہنے نہیں دیکھا اور نہ خود اس کو اپنے کپڑے پہنے دیکھا البتہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے اکثر دیکھا بعضوں پر اس پر غصہ بھی آیا ہوگا کہ ان کا کپڑا دھوبی پہنے ہو کچھ اس پر جزوز بھی ہوئے ہوں گے کہ خود ان کو دھوبی کے کپڑے پہنے کا موقع نہ ملا میں اپنے کپڑے دھوبی کو پہنے دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہوں کہ دیکھئے زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ غریب میرے کپڑے پہننے پر اتر آیا ہے گوش کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی کمیز دھوبی کو پہنے دیکھ کر میں نے دلی دل میں افتخار بھی محسوس کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کمیز کی طرف سے دھوبی کپڑے چلاتے ہیں بیچتے ہیں کرائے پر چلاتے ہیں گم کرتے ہیں کپڑے کی شکل مسخ کر دیتے ہیں پھار ڈالتے ہیں یہ سب میں مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہوں گے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ہمارے آپ کے کپڑے اکثر ایسی حالت میں اترتے ہیں کہ دھوبی کیا کوئی دیوتا بھی دھوئے تو اس کپڑے کی حیرت اور حیثیت میں واپس نہیں لاسا علیگر میں میرے زمانہیں طالب علمی کے ایک دھوبی کا حال سنیئے جو اب بہت معمر ہو گیا ہے ایک دن کہنے لگا میاں وہ بھی کیا دن تھے کیسے کیسے اشراف کالج میں آیا کرتے تھے پیمتی خوبصورت نرم و نازک کپڑے پہنتے تھے جلد اتارتے تھے دیر میں منگاتے تھے ہر مہینہ دو چار کپڑے ادھو در کر دیئے وہاں خبر بھی نہ ہوئی یہاں مالہ مال ہو گئے میاں رئیسوں کے کپڑے دھونے میں مزہ آتا تھا جیسے دودھ ملائی کا کاروبار دھونے میں مزہ استری کرنے میں مزہ دیکھنے میں مزہ دکھانے میں مزہ شہر میں کئی شادی پیا ہوتا سب سے پہلے مجھے بلایا جاتا لڑکی لڑکے کا بزرگ کہتا بھئیہ انگلوں لڑکی کی شادی ہے عزت کا معاملہ ہے برادری کا سامنا ہے مزہ کا وقت ہے میں کہتا نچند رو تمہاری نہیں میری بیٹی ہے کالج پھولے پھلے فکر نہ کرو یقین مانو میاں کالج آتا لڑکوں سے کہتا غرور لڑکی کی شادی ہے اب کے جمعے کو کپڑے نہ آنیں گے سب کہتے ہیں انگلوں کچھ پرواہ نہیں ہم کو بھی بلانا جو چیز چاہو لے جاؤ دب کے کام نہ کرنا میاں پھر کیا تھا گز بھر کی چھاتی ہو جاتی نواب تھے یہ لوگ نواب انگلوں کہتے تھے انگلوں ہم کو فرصت نہیں مائلے کپڑے لے لینا دھلے کپڑے بکس میں رکھ دینا چابی تکیق نیچے ہوگی بکس بند کر کے مجھے دے جانا ان کو کیا خبر کون کپڑے لے گیا تھا کب واپس کر گیا کچھ کچھ یاد آ گیا تو پوچھ پیٹے انگلوں فلان کپڑا نظر نہیں آ رہا میں کہتے تھا سرکار وہ لڑکی کی شادی تھی کہتے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کہا یاد نہیں رہا اور کیوں تم نے ہم کو وہاں نہیں بلایا بس میرا یہ بہانہ اور ان کا یہ کہنا سارا معاملہ ٹک جاتا ہے اکثر میں سوچتا ہوں کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت کیوں ہے دھوبی لیڈر کی ترقی آفتہ صورت ہے یا لیڈر دھوبی کی دونوں دھوتے پچھارتے ہیں دھوبی گندے کپڑے علیہدہ لے جا کر دھوتا ہے اور صاف اور سجل کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتا ہے لیڈر برسر عام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے اس میں شک نہیں کہ دھوگی بھی کپڑے پھارتا ہے غائب کر دیتا ہے ان کا آب اور رنگ بگاڑ دیتا ہے لیکن لیڈر کی گندگی کو وہ پائے دار یا رنگین نہیں بناتا ہمارے معلم بھی دھوبی سے کم نہیں وہ شاگرد کو اسی طرح دھوتے پچھارتے مرورتے اور اس پر استری کرتے ہیں جیسے دھوبی کرتا ہے آپ نے بعض دھوبیوں کو دیکھا ہوگا جو دھولائی کی زہمت سے بچنے اور مالک کو دھوکا دینے کے لیے سفید کپڑے پر نیل کا ہلکا سا رنگ دے دیتے ہیں دھوبی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں کہ سر سے گھوما گھوما کر کپڑے کو پتھر پر پٹکنا اور نچھوڑنا اور اس کا لحاظ نہ کرنا کہ کپڑے کے رنگ کا کیا حشر ہوگا بٹن کہاں جائیں گے اور لباس کی وضع قطع کیا سے کیا ہو جائے گی بلکل اسی طرح مولم کو اس کی پرواہ نہیں کہ تعلیم علم کس قماش کا ہے اس پر کیا رنگ چڑھا ہے اور اس کے دل و دماغ کا کیا عالم ہے وہ اسے دے دے مارتا ہے اور بھرکس نکال دیتا ہے وہ طالب علم کی استعداد اور اس کے میلانات اور اس کی الجنوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا صرف اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے طالب علم دنیا کے بازار یا گاہ کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جسم ذہن اور دماغ جواب دے چکے ہوتے ہیں اس کا رنگ بھی ناپائے دار ہوتا ہے کلف دے کر اس پر جو بے تکی اور بے تکان استری کی ہوتی ہے وہ حوادث روزگار کے ایک ہی چھینٹے یا جھونکے سے بدرنگ اور کواک ہو جاتی ہے دھوبی کی یہ روایات معلمی میں پورے طور پر سرائت کر چکی ہے میں نے دھوبی کو ذہن میں تول کر غالب سے رجوع کیا تو سال میں یہ مصرہ نکلا تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہربان کیوں ہو گھگا گیا لیکن چونکہ غالب یہ بھی کہ چکے تھے کہ اگلے زمانے میں کوئی امیر بھی تھا اس لیے امیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں سے جواب ملا ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اسی دھوبی کے سب اسیر ہوئے